اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر بندہ مل اہم خبروں کے سرکیاں لوگ ڈاؤن کے پاوجود بھی آوام سڑکوں پر سکتیاں ہوئی کم ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے بعد سڑکوں پر بھاری بھیڑ بیل غامزلہ میں لوگ ڈاؤن 21 تاریک تر آج پوزیٹیو مریضوں کے تعداد اور گھٹی ایک سو نبی پوزیٹیو مریض تو پانچ کی ہوئی موت خنجر گلی میں جواریوں کی گرفتاری اٹرا کی گرفتاری زمانت پر رہائی ویکسن کے بعد میگنیٹ کی طرح جسمور چپک رہے لوہے کی چیزیں عوام میں خوف کما ہو بیل غامی بھی ہو رہی ہیں اسی وارداتیں سہت مقامہ کا انکار برتے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے خلاف ستی جارکولی کی جانب سے گوکاک مہتجاج بیل غاڑی کا کیا استعمال مرکزی وزارت توسیح میں ریاست کے دو قائدوں کو مل سکتی ہے وزارت کانگریس ایمیلے لکش میں حبار کرنے شیر کی دیکھ بال کیلئی ذمہ داری ہوترامٹی پارک میں ہے موجود شیر رحمان فانڈیشن کی جانب سے سماجی خدمات جاری چپکوڑی اور اطراف میں ناؤ سے بھی زائد کورونا متاثر مہیتوں پر کیا تدفیر دو سے زائد مریض پوزیٹیو پائے گئے تو گھر ہوگا سنڈال کا ڈسیبل غام نہیں اور آخر بیل انگل تگڑی میں پانی میں نظر آئی مگر مچ عوام میں خوف کماہ ہو رہا اہم خبروں کے سرکیوں کے بعد اہم موضوع کی طرف ایک نظر بہت ہی خاص موضوع رام مندر کے نام پر دھوکہ آہستہ آہستہ ایک ایک پرت کھلتی جاری ہے آج کے اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں کہ آخر رام کے نام پر دھندہ کرنے والے کیسے عوام کو ٹھگ رہے ہیں اور یہاں معاملہ پہلے بار نہیں ہوا ہے کہ کچھ بھگواداری ہندو توہ کے آر میں بھگوان کو تک بخش نہیں رہی یہی اس سے ثابت ہو جاتا ہے رام کے نام پر دھندہ کرنے والا گیروہ اور ساتھ میں سابق سپریم کورٹ چیف جیسٹیز مارک انڈے کارجو نے جو پیشنگوئی کرتے ہوئے کہا کہ یوپی چناؤ کے پہلے بھاجبہ ہندو توہادی یا پھر سنگی گجرات کی نہج پر یا تو پھر مضفر نگر کی نہج پر فساد کر سکتے ہیں آج انہی دو باتوں پر روشنی ڈالنے کوشش کرتے ہیں اگر تاریخ کے عوراق پلٹ کر دیکھیں گے تو جس طرح ملک میں رام مندر بابری مسجد مسئلے کو ساجش کے حدد بڑکایا گیا اس میں نہ صرف ایک سماج کی عوام کو نشانہ بناے گا وہی دوسری وہ رام مندر کے نام پر روپے لوٹنے کا بھی کام بارہ انجام دیا گا چھے زمبر انیس سو بیانو میں کارسنگا کے نام پر عدالت کے فیصلے کو آستہ کے بہانے پیروں تلے رون دیا گیا اور لاکہ کارسنگوں نے بابری مسجد کو شہید کی آخر کہتے ہیں کوئی بھی شہادت ضائع نہیں جاتی تمام شہید کرنے والے مجرموں کو تک عدالت کے ذریعے باعزت بری کر دیا گیا اور یہ بھی ساجش کے تحتی کہ آگا خیر معاملہ رام کے نام پر دھندہ کرنے والوں کا جس کا ایک بار پھر پردہ فاش ہوا ہے کل جب سے عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ اور سماجوازی پارٹی کے پون پانڈے نے دستاویزوں کے بنیاد پر اس بات کو منظر عام پر لائیا کے دو کروڑ میں خریدی بھی رام جن بھومی کے زمین کو محض پانچی منٹ میں ساڑھے اٹھرہ کروڑ روپے کا ایگرمنٹ کیسے ہوا پون پانڈے کا کہنا ہے کہ اٹھرہ مارچ دوزار کیس کو قریب دس منٹ پہلے سودا بھی ہوا اور پھر ایگرمنٹ بھی ہوا جس زمین کے دو کروڑ روپے میں خریدا گیا اس زمین کا محض دس منٹ بعد ساڑھے اٹھرہ کروڑ میں ایگرمنٹ کیسے ہوا ایگرمنٹ اور بینامہ دونوں میں ہی ٹرشٹی انیل مشر ٹرشٹی یعنی کہ رام مندر کے ٹرشٹی اور میر یعنی کہ ایوڈیا کے میر روشی کےش اپادیا گواہ ہے پون پانڈے نے ایوڈیا میں میڈیا کے سامنے ریجسٹری کی دستاویز پیش کرتی ہوئے کہا کہ رام جن بھومی کی زمین سے لگی ہوئی ایک زمین پجاری حریش پاٹک اور ان کی پتنے نے 8 مارچ کی شام سلطان انساری اور ریمی مہن کو دو کروڑ میں بیچی تھی وہی زمین کچھ ہی منٹوں بعد چمپترہ ہے یعنی کہ رام جن بھومی ٹرشٹ کے صدر اور بی اچ پی کے اس چمپترہ کی طرف سے 8.5 کروڑ روپے میں خرید لی گئی اور انہوں نے ساپ کہا کہ میں جو ہے اس پر رشوت کی رکھوری یعنی برشتہ چار کا عارف لگا رہا ہوں ایسی کاؤن سی وجہ تھی کہ وہ زمین نے 10 منٹ کے اندر ہی سونا اغل دیا وازارہ چمپترہ ہے رام جن بھومی ٹرشٹ کے صدر ہے کہنے کا مطلب کس طرح عوام کو آستہ کے نام سے ڈھگا جا رہا ہے آپ کو یہاں بھی یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہزاروں کروڑ روپے ڈھکار دیا گئے ہیں اسی رام مندر کے نام پر حال ہی میں بھی رام مندر کے لیے چندہ اٹھا جا رہا تھا کئیوں کو آسانی سے پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی مل گیا تھا کئی جگہوں پر رام مندر ندھی سنکلن کے نام پر فرضی رسیدوں کے ذریعے روپے آئی کھٹا کرنے والے کئی طرح لوگ گرفتار ہوئے ہیں بھارت دیش کی عوام بھاجپا کے جذبات کی بنیاد پر بنی حکومت عدالت کے فیصلے اس پر مارکن ڈیکارڈ جو نے بڑے بے بہبا کلفازوں میں مذہبت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں 90 فیصد بے اکوف لوگ رہتے ہیں تب ہی تو موڈی جیسے فردان منتری بنایا جاتا ہے انہوں نے کورونا مہماری کی وجہ سے بھاجپا اور موڈی کے ساخ گرتی جا رہے ہیں لہذا گجرات کی نہج پر موڈی حکومت فساد کروا سکتی ہے کیونکہ اسی کے ذریعہ عوام کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں انہوں نے میڈیا پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہاں بتا رہے ہیں کہ یو پی میں بھاجپاہ سنگیوی چاردارک کی حکومت نہیں آئے گی پر ابھی چناو کے لیے آٹھ مہینے باقی ہیں جس میں گجرات یا مظفر نگر دور آیا جا سکتا ہے جس میں یو پی پولیس آنکھ موند کر بیٹی رہے گے جیسے گجرات میں دو ہزار دو میں فساد کے وقت بیٹی رہی تھی اور لوگ اس وقت سب بھول کر پھر سے بھاجپا کو اوٹ کریں گے اس کی وجہ بھی بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے بھاجپا یا ہندوط وادی ماتھورا کی نیانویپی مسجد ماتھورا کی شاہی مسجد کو بہانہ بنا سکتے ہیں آگے انہوں نے بالاکوٹ کے سرجکر سٹرائک کو بھی ساجیش بتاتے ہوئے کہا کہ چنال جیتنے کے لیے موڈی سرکار کچھ بھی کر سکتی ہے بھارت کی بیوکوف امام نے اس پر خوب تعلیہ پیٹھی تھی ایسا تنز بھی انہوں نے کیا آئینے ہند کے مطابق بھارت ایک دھرمانیر پیکشن ملک ہے پر حقیقت میں بھارت کے اکثر ہندو فرقہ پرست ہے بہت سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح سے مارکنڈک کارجو نے اپنے بیباک انداز میں اس حقیقت کو سامنے رکھنے کی کوچش انہوں نے کہا کہ بھارت کے اکثر ہندو فرقہ پرست ہے اور مسلمان بھی ہے کہا اور خصوصا جب چناؤں نزدیک ہوتے ہیں تو یہ جد باتی بیوکوف عوام موڈی کے حق میں اوٹ کرتی ہے لہذا اسی فیصد عوام ہندو ہے تو موڈی مذہب کے آرمے پھر سے حکومت پر فائز ہوں گے ایسا بھی ان کا کہنا ہے اب کچھ لوگوں نے صاحب چیف جیسٹیس مارکنڈک کارجو کے بیان کی کافی مذہب مت کی ہے پر اگر زمینی سچائی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یو پی یا دیگر ریاستوں میں مسلمانوں پر بڑھتے حملوں کی وارتاتے اپنے آپ میں کارجو کی اس بیان کو سچ کرتے دکھائی دے رہے پھر موڈ لینچنگ پھر سے جارو ہوا ہے پھر سے بھاج پہ ہندو تو آدیوں کا پسندیدہ اور کامیاب فارمولہ ہندو مسلم پھر شروع ہوا ہے اگر واقعی سابق سپریم کورٹ جیسٹیس مارکنڈکارجو کی بات پر توجہ دی جائے تو کیا اس میں سچائی نہیں کہ جس طرح محض رام مندر کے نام پر کئی مرتبہ کروڑوں روپے گھوٹا لکھ کیے جا رہے ہیں آخر عوام کو جذبات کی آڑ میں بھگوان کے نام پر کب تک ٹھگا جا رہا ہے ہمیشہ اسہ ہی ہوتا ہے کہ جذباتی بیانات اور دھرم بھگوان کے نام پر نوجوانوں کو بڑھکا کر فساد کروائی جاتے ہیں جذباتی نوجوان ان کے جہاں سے میں آ کر اپنی جان گواں دیتے ہیں یا تو پھر مقدموں کا شکار ہو جاتے ہیں اسے پھر یودھا کہا جاتا ہے پھر جو آسل لیڈر بن کر کروڑوں کے گھوٹالے کو انجام دیتے ہیں ان کے بچے تو ویدہشوں میں پڑھتے رہتے ہیں یہاں وقت ہے کہ دیش کو اگر واقعی ویشو گھرو بنا نہ آئے تو پاکھنڈیوں کے چنگون سے اکثریت سماج کو باہر نکرنا پڑے گا عام انسان دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے اور دوسری طرف ہندو راست رامندر کے باہر نے عجیب کھیل کھیلے جا رہا ہے پھلال ملک بھر میں اس معاملے کو لے کر توفان کھڑا ہوا ہے جس طرف رامندر نہیں تھی یعنی چندہ اٹھانی کی تحریک چلائی گئی تھی اسی طرف ملک بھر میں کروڑوں کے گھوٹالے پر ہر شہر میں صفائی مانگے رامندر ٹرسٹ کے دیگر ذمہ داروں نے تحقیق کے بعد کاروائی کرنی کی بات کہی ہے تو ویپکش نے موڈی یوگی امیچہ کو کڑگرے میں کھڑے کرنی کی مکمل کوشش کیا اب سوال پوچھنے والوں کو تو پاکستانی رام ویروتی یا رام مندر کے راستوں میں رکاٹ ڈالنے والے کہا جا رہا ہے اور یہی امید بھاج پایا سنگی لوگوں سے ہم کر سکتے کیونکہ اس سے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ان سے پلٹ ہوا رہے ہیں پلٹ کر سوال کرو گے تو یہ تمہیں دیش درو ہی کہیں گے پاکستان نہیں یا تو پھر رام ویروتی ٹھہرانے کی کوشش کرتے رہیں گے پر وقت آ گیا ہے کہ دیش کے اکثر ہندووں کو رام مندر ٹرسٹ کے ساتھ حکومت کو بھی سوال پوچھنا پڑے گا کیونکہ یہ تمام روپے تم نے اپنے پیٹ کٹ کر رام مندر کے لیے دیا تھا تاکہ تم پنی کما سکو پنی حصل کر سکو جو بھی ہو جو کوئی بھی عوام کے پیسوں کو کھا کر ڈاکار گیا ہے لہٰذا سوال پوچھنا تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ تمہارا حق بھی ہے یہ تحاوی تمہیں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی